دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہیں وہ لگاتار جیل میں قید ہیں اور ان کو لے کر کے کل بہت ساری خبریں بھی آئیں آج ہم بات کریں گے مفتی سلمان ازہری صاحب اور میڈیا کے بارے میں جی ہاں مفتی سلمان ازہری جو لگاتار آپ تمام لوگ جانتے ہیں کئی مہینوں سے جیل میں قید ہیں ان کے جیل میں جانے کی وجہ بھی آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور اس وجہ کو مین اسٹریم میڈیا ہو یا پھر کئی سارے جو کہا سکتا ہے مین اسٹریم میں نہیں ہے میڈیا ان لوگوں نے کیا کچھ خبریں چلائی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ آگے مفتی سلمان عزہری صاحب کے معاملے کو لے کر کے کیا کچھ خبریں آنے والی ہیں یہ بھی بات کریں گے کہ کیا مفتی سلمان عزہری صاحب کی رہائی آگے آنے والے وقت میں ممکن بھی ہے یا نہیں ہے دیکھئے اتنا تو تیہ ہو گیا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب رمضان جو ہے وہ گزار چکے ہیں جیل میں عید انہوں نے جیل میں گزارا ہے اور اس بار وہ بکرعید میں بھی جیل میں ہی رہنے والے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ بکرعید کی جو نماز ہے وہ بھی مفتی سلمان ازہری جیل میں ہی پڑھانے والے ہیں کیونکہ وہاں پر سب سے معتبر انسان وہی ہے تو آویس سی بات ہے کہ وہی نماز پڑھائیں گے وہی جو ہے وہاں پر تمام عبادت کریں گے اب سب سے بڑی بات کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جیل میں قید ہیں آپ تمام لوگ جان رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں جاری ہے مطلب کئی مہینوں سے جناب جیل میں ہے اس پورے معاملے پر میڈیا کا کیا رول رہا ہے شروع سے ان تک اگر میں بات کروں اگر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین اسٹری میڈیا کے بارے میں یعنی کہ یہ وہ میڈیا ہے چاہے وہ آج تک ہو چاہے وہ زی نیوز ہو چاہے وہ انڈیا ٹوڈے گروپ کا الگ الگ میڈیا پلیٹ فارم ہو یا پہلے تو مین اسٹری میڈیا کی بات کریں انہوں نے کیا دکھایا مفتی سلمان ازہری کو مفتی سلمان ازہری کو دکھانے کی کوشش کی کہ یہ بھڑکیلے انسان ہے انہوں نے بھرکاؤ بھاشن دیا انہوں نے سماج کو توڑنے کا کام کیا انہوں نے سماج میں جوڑنے کا کام نہیں کیا انہوں نے ایک سمودائی کو گالی دی انہوں نے ایک سمودائی کے بارے میں برا کہا اور نہ جانے کتنی ویڈیو کی فوٹیج چلانے یہ لوگ لگے اس میں ایک چینل کا نام تھا اگر یاد ہو تو میں یاد دلاؤں ایک صدرشن چینل ہے یہ اس کا جو بھی ہیڈ ہے سوریش چوہان کی وہ ایک نمبر کا غلیظ انسان وہ انسان کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں مفتی صاحب کی تصویروں کے ساتھ کھلوار کی گئے تو یہ ایک میڈیا تھی جس نے اس طرح کی خبریں چلائیں اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی اس میں سے کسی نے یہ ڈیفنڈ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ مفتی سلمان ازھری صاحب کے علاوہ مفتی سلمان ازھری صاحب کے علاوہ اگر بات کی جائے ٹی راجہ سم ہو اس کے علاوہ بات کریں تو کئی سارے نیتہ ہیں کئی سارے نیتہ ہیں بہت ساری فہرشت ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو مہاراستر میں میرا روڈ کے ویدھائک اس کے علاوہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو اور بھی کئی سارے لوگ ہیں یتی نرسنگھانند گری یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفرتیں ایسی ایسی پڑو سی جس کے بارے میں کوئی بھی انسان اگر اس ویڈیو کو دیکھ لے تو وہ سیدھے سیدھے کہے گا کہ اس نے خوب نفرت پھیلائی لیکن کیا یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے جو ٹی وی چینلوں پر دیکھنے کو ملتی ہے کیا ان لوگوں کے بارے میں خبر چلائی کہ یہ لوگ جو ہیں حرط بیان دیتے ہیں کیا یہ جو انسان ہے یتی نرسنگھانند اس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ ای ایم یوں پر بولڈوزر چلا دیا جائے انہوں نے کبھی کیا مینسٹری میڈیا نے دکھایا کہ انہوں نے اپی جبدالکلام کو گالی دی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپتی جنک باتیں کی انہوں نے اور کئی سارے لوگ مسلمانوں کے بارے میں کہ بھائی دیش کو جو ہے دو ٹکرہ میں بانٹ دینا چاہیے ایک مسلمان کو دینا چاہیے اور جو ہے ایک جو بھارت ہو اس میں صرف اور صرف ہندو ہوں ایک بھی مسلمان کو رہنی کے اجازت نہ ہو کہاں پر کوئی بھی مسلمان نہ آئے جس شرجیل امام کو صرف اس لیے پچھلے کئی سالوں سے جیل میں رہنا پر رہا ہے چار سال سے وہ انسان جیل میں قید ہے کئی سارے کیسے دیش درو کا کیس چل رہا ہے ماملہ کیا تھا بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی چکن نیک کٹ کر دیجئے اس کا مطلب یہ تھا آپ دیکھیں یہ بھارت ہے بھارت کا نقصہ ہے اور یہ ادھر نورت ہے یہ جو نورت کا جو ایریہ ہے انہوں نے کہا کہ چکن نیک کٹ نیک کٹ کا مطلب یہ تھا کہ دیش کے دو حصوں کو بانٹ دینے کی بات انہوں نے کہی لیکن وہ بانٹنے کا کیا مطلب تھا حصوں کو بانٹنے کا مطلب یہاں پر میڈیا نے کہا کہ بانٹنے کی بات کی انہوں نے کہا کہ بھائی نیک کٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر پروٹسٹ کریں گے انہوں نے دیش کو بانٹنے کی بات نہیں کی تھی انہوں نے کہا پروٹسٹ کریں گے تاکہ جو سرکیہ ہے وہ بند ہو جائیں گی جام ہو جائے گا تو گورنمنٹ کم سے کم چکھے گی چلائے گی اور پھر وہ کام کرے گی وہ کہے گے کہ بھئی اس کارون کو ختم کرو لیکن بس اس چیز پر میڈیا نے یہ بار بار کہا کہ دیکھئے اس نے جو ہے چکن نک کٹ کی بات کی دیش کو بانٹنے کی بات کی بانٹنے کی بات کی بانٹنے کی بات تھوڑی کی تو انہوں نے کہا کہ دیش کو جو ہے تھوڑی در کے لیے ہم کلوز کر دیتے ہیں مطلب ایک جو پارٹ ہے بجنس روک دیتے ہیں یہ والا گر لائن ہی کٹ جائے گا یہاں سے ٹرانسپورٹ ہی نہیں جا کوئی ہو پائے گا کوئی چیز نہ ایدھر سے کوئی ایدھر ہو پائے گا نہ ایدھر سے ایدھر ہو پائے گا تو اب یہ اسی بات ہے نا کہ سرکاریں جگے گی یہی سیم کام ہوا آپ کو یاد ہوگا ڈرائیور لوگ جب پروٹیسٹ کے لیے آ گئے تھے تو پورا بھارت بند ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا تو ان کے اوپر آپ نے اتنا بار آروپ لگا دیا کہ انہوں نے دیش دروح کیا یہ کیا وہ کیا لیکن وہی پر یتینر سنگھان اندگیری نے کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا نہ میڈیا نے دکھایا وہی پر مفتی سلمان ازہری نے صرف یہ کہہ دیا کہ بھئی آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا تو آپ نے اس کتے سے ریلیشن جوڑ دیا کن کا بھارت کے ایک خاص مذہب دھرم کے لوگوں کا جبکہ انہوں نے جو ٹوپک تھا وہ فلسطین کو لے کر کے تھا تو یہ تمام چیزیں تھیں لیکن میڈیا نے کیا کیا میڈیا نے یہ دکھایا کہ بھئی آج وہ اکدم بھڑکیلے انسان ہے نتیجہ یہ ہوا کہ تین جگہ ان کے اوپر کیسے جوئے اور آپ کو بتا دو صرف پاسا نہیں وہ تینوں کیس مفتی سلمان ازہری کے اوپر چل رہے ہیں جی ہاں تینوں کیس ایک کیس جونہ گڑ کا تھا جہاں سے ان کے اوپر پاسا لگوا دیا وہاں کے کلیکٹر نے دوسرا کیس ان کے اوپر کچھ میں ہے تیسرا کیس ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مڈاسا میں ہے تو یہ تینوں کیس چل رہا ہے ایک تو پاسا چلی لیا ہے اور یہ بھی دونوں کیس ہے یہ بھی ہائی کوٹ میں ماملہ ہے تو یہ پورا کا پورا ماملہ ہے اور میڈ اسٹری میڈیا نے کیا دکھایا ان کو ایک ایسا چہرہ دکھایا جس کے بارے میں کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو ایسا بیان نہیں دیا تھا یہ رہی بات میڈ اسٹری میڈیا کی اب بات کرتے ہیں میڈ اسٹری میڈیا کے علاوہ بھی میڈیا ہے ہم جیسے لوگ بھی ہیں بہت سارے لوگ لیکن کیا ہم جیسے تمام لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا کیا جن کا ساتھ آپ دیتے ہیں کیا ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تخت پلٹ کروا دیا یہ کروا دیا وہ کروا دیا کیا انہوں نے آپ کے لیے آواز اٹھایا جب وقت صرف آپ کے لیے آیا کہ بھئیہ آپ کے لوگوں کی بھی مدد کی جائے specifically بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے نا کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ مفتی سلمان اصری کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ یہ نہ کہے کہے کہ پورے بھارتیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آپ اس میں ایک انسان کے بارے میں بتائیے specifically اس وقتی کے ساتھ کتنا بڑا جرم ہوا ہے یہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا آپ صدح یہ کہہ جاتے ہیں کہ لوگتنطر خطرے میں لوگتنطر خطرے میں کیوں ہیں اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ایک وقتی کو جیل میں ڈالا گیا ہوا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا آپ کے لئے آواز نہیں اٹھایا اس کے علاوہ بھی ایک میڈیا ہے جو آپ کے ساتھ کھیل کر رہی ہے اب جیسے کل ہی کی تاریخ دیکھئے کل کی ڈیٹ میں پتا نہیں یہ خبر کہاں سے آگئی کہ مفتی سلمان اصری کو بیل مل گئی میں لائیو آ کر کے لوگوں کو بتا رہا تھا جب کہ ڈیٹ نئی تاریخ دی گئی ہے بیس تاریخ تو لوگ مجھ سے کہہ رہے کہہ رہے آپ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں انہیں بیل مل گئی ہے بیل مل گئی ہے تمام لوگوں نے کہہ دیا میں نے کہا کب کہہ دیا بھائی میں چیک کرنا ہوں گجرات ہائی کورٹ اسٹیٹس وہ بتا رہا ہے بیس تاریخ اور یہاں الٹ لیول کی بات چل رہی تو یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کنہیں دیکھنا ہے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کوئی خبر جب سنڑا ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ چیک کریں کہ صحیح جانکاری دی جاری ہے کی نہیں جانکاری دی جاری ہے میں آپ کو کوئی بات کہہ دوں اور آپ یقین کر لیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ کوئی مولانا صاحب یہ بات کہہ رہا ہے اس کو مان لیجئے بھائی آپ پڑھئے آپ قرآن کو پڑھئے آپ دیکھئے کہ آپ کے قرآن میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ نہیں لکھی گئی ہے ہم روایتی لوگ نہیں ہیں ہمیں تو خود سے جاننا چاہیے تو وہ چیز آپ تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور بعد میں سب تمام لوگوں کا دل ٹوٹ گیا تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات بتا سکو اب سیدھے بات کرتے ہیں کہ مفتی سرمان ازھری کے ماملے میں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو دیکھئے شاید آپ لوگوں نے ابھی تک میں نے ویسے تو پچھلے ویڈیو میں دکھایا تھا لیکن بہت کلیر آپ لوگ نہیں دیکھ پائے ہوں گے اور چینل پر تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہ اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر پھر اس پورے ماملے میں ہوا کیا ہے اور آگے کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو اور میں ڈیریکٹ جو ہے آن لائن اس کے بارے میں چیک کر لیتا ہوں کہ کیا چیزیں جو ہے ابھی تک اپ ڈیٹ سامنے آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں تاکہ ایسا نہ لگے کسی کو کہ بھئی اپنی حساب سے تو نہیں بنا دے رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں کہ نہیں نہیں ایسا ہے ایسا ہے اپنے حساب سے یہ لوگ بنا لیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے سکرین پر چیک کر رہا ہوں اور جو بھی اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہوگا ان کو لے کر کے وہ میں آپ کو لائیو دکھا دے رہا کئی بار میں سکرین شورٹ لے کر کے ہی اس کے بارے میں خبر چلاتا ہوں لیکن آج سوچا میں نے کہ نہیں آج آپ لوگ کو لائیو دکھاؤں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر हائی کوٹ آف گجرات میں لکھا ہوا ہے اور یہ سارا سارا کا سارا معاملہ ہے دیکھیں مفتی سلمان عز Harì کے اوپر ٹوٹل تین کیسotechnے ہیں ٹوٹل نمبر آف کیسے کتنے ہیں تین ہیں یہ دیکھیں سلمان عز Harì مفتی سلمان عز Harì مفتی سلمان عز Harì یہ تین کیس ہیں اور تینوں کیس ان کے اوپر ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیس آخر ہے کیا کیا دیکھیں ایک کیس یہ ہے ایک کیس یہ ہے اور یہ کونسا والا کیس ہے یہ دیکھئے یہاں دیکھئے لکھاوا فور سٹے فور سٹے کس چیز کے لئے تھا یہ پاسا پہ سٹے رگانے کے لئے تھا کیا ہوا اس میں 1803-2024 18 مارچ کو فائلنگ کی گئی تھی 8-5-2024 8 مائی کو کیس کو ڈسپوز کر دیا گیا تھا یعنی کہ ختم عرضی ختم ہو گئی ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں صدی صدی بات ہو گئی بھئی ہم آپ کو ریاں نہیں کر سکتے ہیں پھر مفتی سلمان آزہری کے وقیل نے 8-5 کو یہ ہوا 9 اگلے ہی دن ان لوگوں نے کیا گیا 9-5-2024 کو فور ٹیمپریڈی بیل فور ٹیمپریڈی بیل یعنی کہ ہمیں کچھ دن کے لئے جو ہے ریہا کر دی گئے اس کے لئے یہ کیا تو تاریخ ملی انہیں پہلے 11 جون 11 جون کو سنوائی ہوئی تو افواہ پھیلا دیا گیا کہ مفتی صاحب کو بیل مل گئے دیکھیں ان افواہوں کی وجہ سے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں 20-6-2024 یعنی کہ 20-6-2024 کو اب ان کے ماملے میں اگلی سنوائی ہوئی ہے اب ہے کہ کیا اس دن ان کی رہائی ہوگی دیکھیں جو چیز 11 جون کو ہوا ہے اس کی بھی آشنکائیں ہیں کہ 20 جون کو بھی ہو خبر نکلنے سے پہلے update آنے سے پہلے لوگ کہہ دیں گے کہ بیل ہوگے لیکن کیا 20 تاریخ کو بیل ہو جائے گی دیکھیں اس کے بھی chances اس دن بھی chances جو ہے وہ سمجھ لیجئے 95% کم ہے کہ انہیں بیل ملے گی جی وہ سکتا ہے ایک اور تاریخ انہیں ملے اور اس کے بعد اگر نئی تاریخ انہیں مل جاتی ہے مان لیتے ہیں کہ 20 کے بعد انہیں ایک نئی تاریخ مان لیتے ہیں 6 جولائی دے دیا گیا یا جو بھی تاریخ دی گئی کیا اس دن انہیں بیل مل جائے گی کیا انتتہ بیل مل ہی جائے گی گجرات ہائی کورٹ سے دیکھیں ایسا ممکن ہے کہ گجرات ہائی کورٹ انہیں بیل دینے سے temporary بیل دینے سے انکار کر دے اور کہے کہ ہم بیل نہیں دے سکتے ہیں تب مفتی سلمان ازہری صاحب کی جو وکیل ہیں وہ کیا کریں گے جیسے آپ دیکھیں گے نیچے ان کے وکیل صاحب کا نام بھی ہوگا تو وہ جناب کیا کریں گے پہنچیں گے سپریم کورٹ اور پھر لگائیں گے سپریم کورٹ میر جی یہاں سے انہیں ملے گا temporary بیل انت میں یہاں سے بیل ملے گا اس کے چانسز زیادہ ہیں نہ کہ ہائی کورٹ سے ملنے گا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ انہیں بیل مل جائے ہم تو لگاتار شروع سے انت تک آپ تمام لوگوں کے پیچھ جڑے ہوئے ہیں ہم نے تو ہمیشہ آپ تمام لوگوں کو اپ ڈیٹ دیا اور صحیح اور ستیک اپ ڈیٹ دیا لوگوں نے کہا کہ آپ بہت لمبا ویڈیو بنا دیتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا چھ منٹ کا ویڈیو آپ کو تین منٹ میں دیکھنے کو ملے گا آپ بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ہم ایک انسان کے لئے تو ویڈیو بناتے نہیں ہم اوور آل لوگوں کے لئے بناتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن مفتی صاحب کو چاہتے ہیں اس وجہ سے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں ساری باتیں سمجھ میں آنی چاہیے تو یہ ہے وہ پورا معاملہ آفتاب حسین صاحب ہے آفتاب حسین صاحب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے سے بہت سارے کچھ کیسز ہیں وہ تمام کیسز ہیں اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ مفتی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ابھی اور بھی کچھ دنوں تک چلنے والا ہے اس کے علاوہ جو ایک کیس ہے اس پر ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس پر بھی جو سنوائی ہے وہ گالے بعد 16 تاریخ کو ہونی ہے جو دو اور کیسز ہیں اس کے بارے میں ہم ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بعد میں بنا کر کے آپ تمام لوگوں کو دکھائیں گے تو یہ پورا معاملہ ہے دوستو یہ آپ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کے پاس جو خبر جائے اسے ایک بار چک کیجئے نہیں چک کر پا رہے ہیں پلیز آپ مجھے واتساپ میں میسج کر دیجئے بہت سارے دوستوں نے کر مجھے میسج کیا مجھے لگتا ہے کل کم سے کم ڈیر سو لوگوں نے مجھے میسج کیا اور ان ڈیر سو لوگوں کے میسج کو میں نے بعد میں دیکھا جب میں لائیو ہو چکا تو اس کے بعد میں دیکھا تو میں نے کہا یہ تمام لوگ کنفیونز ہیں بچارے تب میں نے ایک ویڈیو بنا کر کے بعد آپ نے اس کے بعد میں جانکاری تھی دیکھا آپ نے بعد میں مفتی صاحب کے طرف سے بھی ان کے مطلب فیملی ممبر کے طرف سے بھی اپ ڈیٹ دیا گیا ان کے افیشیل آئی ڈی پر ایسی ایسی بات آئیے تو آپ تمام لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھیں لوگوں کی باتوں پر ایسے ہی یوں ہی یقین نہ کر لیا کیجئے کروس چیک کیا کیجئے اور ہم جیسے لوگوں کو تھوڑا بہت سپورٹ کیجئے آپ سپورٹ کریں گے آپ حمد دیں گے تو ہم اور بہت اچھے سا آپ تمام لوگوں کے بیچ رہیں گے اور بہت ساری ویڈیوز اور بھی مددوں پر ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں انہیں بھی دیکھیں میرا ایک پرسنل چینل ہے صدف کامران کے نام سے آپ اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم لوگ جڑے رہے ایک کمیونیٹی کے طور پر تمام جانکاریاں آپ کو دیتے رہیں گے تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آگے پھر اپ ڈیٹ دیتے رہیں